بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے آج کا جو لیسن ہمارا وہ ہے انسٹاگرام کا الگوریثم ہم نے سمجھ رہا ہے کہ انسٹاگرام کا الگوریثم کیسے کام کرتا ہے کیا ہوتا ہے کیسے کام کرتا ہے اس کی بیسٹ پریکٹسز کون سی ہیں جو ہم فولو کریں گر تو ہم انسٹینٹلی گروہ کر سکتے ہیں اورگینکلی وہ بھی انسٹاگرام کی پلیٹ فارم کے اوپر تو سب سے پہلی تھوڑا سا ری کیپ دوں گا کہ اصل میں انسٹاگرام کیا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے پلیٹ فارم کو دوبارہ سے سمجھ با جائے کہ ری کیپ یہ ہے کہ انسٹاگرام آپ کو بتا ہے کہ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے لیکن جب اس کی بنیاد رکھی گئی تھی تو اس کا صرف ایک مقصد تھا وہ تھا فوٹو شیئرنگ ٹھیک ہے فوٹو شیئرنگ اس کا مین گول تھا یہ ایک فوٹو شیئرنگ سوشل میڈیا تھا لیکن بعد میں یہ ڈیفرنٹ اور میڈیم بھی اس نے ایڈ کر دیا یہ جیسے ویڈیو ٹھیک ہے اس کے بعد اب گائیڈز بھی ایڈ کر دیا ہے تو گائیڈز بھی ایسے ویڈیو اور اس کو مکس کر کے ہی بنا جاتا ہے لیکن جو اس کا مین تھا وہ تھوڑا تھا آگے نکل گیا اچھا اس کے جو اور اگر ریکیپ دیا ہے تو یہ بھی میٹا یہ ان کے فیس بک کا ہی ایک جو ہے نا پلیٹ فارم ہے اور اس کے بھی بلینز کے اندر یوزر ہیں ٹھیک ہے بلینز کے اندر اس کے ایکٹیو منتلی یوزر ہے یہ سب ہم پہلے بھی لیسن میں دیکھ چکے ہیں لیکن تھوڑا سا ریکیپ دیا ہے میں نے جانبوجھ کر تاکہ آپ اس کی اہمیت والگوزیتم کو سمجھنے میں آپ کو پسانی ہو تو سب سے پہلی چیز میں دوبارہ سے آپ کو بتاتا ہوں جو ہم نے فیس بک کے لیسن میں بھی کیا تھا کہ جو میٹا ہے یا فیس بک ہے بے شک انسٹاگرام ہے یا دوسرے پلیٹ فارم ہے میٹا کے پروڈکٹ ہے ان کا ایک گول ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو جتنا زیادہ دیر تک ہو سکے ان کے پلیٹ فارم تک ان کے پلیٹ فارم پر مرکنا ہو تاکہ جتنا زیادہ ٹائم وہ سپین کریں گے جو اتنا زیادہ ہو ایڈز دیکھیں گے اور ان کو ریونیو جنریٹ ہوگا یہ میں گول آپ کو دوبارہ سے شروعات کے اندر ہی بتا لوں کیونکہ جو ان کا الگوریثم ہوتا ہے ان کے مین گول کے پر کام کرتا ہے ہم آگے مارکٹنگ میں انشاءاللہ اور بہت زیادہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے اس میں نہیں اور لیسنس میں بھی کہ جو ہمارے ریزلٹ ہوتا ہے اس کو ہمیں پتا ہے کہ ایک سپیسفک ٹائم پہ ہم نے ایک ریزلٹ ایچیو کرنا ہے لیکن اس ریزلٹ کو بیئر کرنے کے لیے اسے ٹریک کرنے کے لیے کہ ہم اپنی سکسیس کے طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں کچھ کے پی آئیز ہوتے ہیں یعنی کہ کی پرفومنس انڈیکیٹرز تو یہ جن کے جو گول ہیں ان کے بھی اسی طرح سے کچھ کے پی آئیز ہیں جن میں سے اگر یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ریونی جنریٹ کریں تو ان کا جو کے پی آئیز سب سے بہلا وہ یہ ہے کہ زیادہ دیر دکھ ان کا جو یوزر ہے وہ پلیٹ فارم پہ موجود رہے ٹھیک ہے تو اس کا یہ گول مت بولنا یہ فیس بک کا بھی اور اس کا بھی تاکہ آپ کو اس کے الگوریتم بڑے اچھے انداز میں سمجھ میں آئے گا اچھا تو اب سب سے پہلی چیز کہ انسٹرگرم کا الگوریتم اصل میں کیا ہوتا ہے یہ میں ایسے کافی پہلے بھی فیس بک کو بتایا تو اگر آپ کو پتایا تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں بتا تو یہ جو الگوریتم ہوتا ہے یہ چند سیٹس کا مجموعہ سوری رولز کا ایک سیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو بیچے جو بیک اینڈ پر ڈیویلپرز ہیں اور مین کے سی ایوز دو ڈیفرنٹ ہیں انہوں نے ایک سیٹ رولز اپ سیٹ بنائے کہ اگر یہ رولز کسی بھی پوز کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں یا یوزر پر اپلائی ہوتے ہیں تو انہیں ایک سپیسفیک ٹیپ کی پوز سے دکھانی ہے تو اس رولز جو ہے نا اگر ہمیں پتا ہوں کہ وہ کس رولز کی تحت کام کرتا ہے تو ہمیں آرے لیے کسی بھی پوز کو رینک کروانا یا گروہ کرنا کچھ آسان ہو جائے گا تو ان رولز ابھی جو میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلینگ کرنے والوں کہ جو اس رولز ہیں ان کا صرف ایک ہی کام ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سا کونٹینٹ کس آرڈر میں کس یوزر کو شو ہوگا ٹھیک ہے بیسے بیچے کو ایکسپلور کا پیج ہو انسٹاگرام کی بات کر رہے ہوں ٹھیک ہے الگوریتم کے جو رولز سیٹ ہوئے وہ ڈیسائیڈ کریں گے تو اس لئے ہمیں معلومات ہونے چاہیے کہ اصل میں وہ رولز کیا ہیں اور کس انداز میں کام کرتے ہیں اچھا تو سب سے پہلی چیز جو انسٹاگرام کا الگوریتم ہے وہ ہر پوز کو انیلائز کرتا ہے ٹھیک ہے کس سپیسفک کرٹیریہ ہوتے اس کا وہ میں بتانے والوں کہ وہ جو انیلائز کرتا ہے وہ میٹا ڈیٹا کو انیلائز کرتا ہے ٹھیک ہے میٹا ڈیٹا یعنی کہ کیپشنز کو ایمیجز میں موجود الٹ ٹیکس کو جو میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ کرولر کے لیے ہوتی ہے یا بورٹس کے لیے ہوتی ہے انسٹاگرام الگوریتم کی یا پھر آؤٹسائیڈ انسٹاگرام بات کریں تو گوگل بورٹس کے لیے تو آلٹی ٹیکس کو انیلائز کرے گا کیپشنز کو انیلائز کرے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہ ہیش ٹیکس کو انیلائز کرے گا آپ کی انگیجمنٹ کی میٹرکس کو انیلائز کرے گا اور ڈیفرنٹ چیزیں انیلائز کرے گا جو آگے ہم ڈیٹیل میں بات کرنے والے ان سب کو انیلائز کرے گا اور اس جو آپ نے کنٹینٹ پوسٹ کیا ہوگا وہ دیکھے گا کہ اس سے سیمیلر یوزر کون ہے جس کو یہ کنٹینٹ دکھایا جائے اس کے مطابق پھر وہ اس کنٹینٹ کو اس یوزر کو دکھائے گا اگر وہ یوزر واقعیم اسے پسند کرتا ہے انگیجمنٹ اس کے ہو رہی ہوتی تو وہ اور یوزر کو بھی دکھائے گا شروع ہو جاتی ہے تو یہ اس کا ایک کام گڑے کا انداز ہے تو آسان لفظوں میں ویسے پہلے بھی مقافی دفعہ بتا دیا کہ جو انسٹاگرام ہے وہ دیکھے گا کہ آپ کی پوسٹ سٹوریز یا جو بھی آپ کا میڈیا میں جو بھی آپ نے پوسٹ کی ٹائپ آپ نے پوسٹ کے مجھے جس یوزر کے انٹرس بیس پر بیہیویر بیس پر فٹ بیٹھے گی اسے پرسنلائز کر کے وہ اس یوزر کو دکھائے گا تاکہ وہ اس یوزر کو زیادہ سے زیادہ دیر تک انسٹاگرام پہ مجود رکھ سکے اب اس کی مین وجہ کیا ہے کہ آپ نے ہماری پچھل ایسن دیکھا ہم نے نئی آئیڈی بنائی تھی کیونکہ ہم نے نئی آئیڈی بنائی تھی تو اب اس کے پاس کوئی بھی ہماری ڈیٹا نئی تھا تو اس نے ہمیں سجیشن دینا سٹارٹ کیا کہ آپ ان پیج کو فولو کرو اب سجیشن کس بنیاد پر دے رہا تھا ہماری لوکیشن کی بنیاد پر کیا ہم پاکستان میں تھے تو پاکستان کے جو پاپولر یعنی سیلیبریٹیز تھے جن کو لوگ زیادہ تر فولو کرتے ہیں انہوں کو اس نے سجیشن کرنا سٹارٹ کیا اگر میں اچھا اب یہ میں تھوڑا سی آثورٹی بیلڈ کرنے کے لیے یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ انسٹاگرام کا جو سی او ہے آدم مسوری اس طرح کوئی نام اس کا بیچارے گا اس نے دوہزار اکیس میں یہ بیان دیا تھا جو ہم ابھی پیچھے بات کر کے آ چکے ہیں اس نے خود بیان دیا تھا کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو یوزر ہے اس کا زیادہ سے زیادہ جو ٹائم ہے وہ یعنی کہ وہ زیادہ دیر تک جو ہماری پلیٹ فارم میں موجود رہے گا اس کو ہمیں ایک پرسنلائز ایکسپیڈینس دیں جسے وہ پسند کرتا ہے تاکہ اس کا جو ٹائم ہے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ مند ہو سگے یعنی کہ اس کے فائدہ مند ہو سگے وہ کہنا ہماری نے چاہنا تھا لیکن اصل میں وہ اپنی بھی بتا رکھتا ہے جتنے دیر وہ گزارے گا اس کے فائدہ مند ہو سگے تو یہ اس کا اپنا اب اس کی اس ایک بات سے ہمیں اس پیچھے انسٹاگرام کی سارے انگولیسطم سمجھ میں آتے ہیں یہ خود نہیں بلاتے کتنے ایسے کام کرتا ہے ایسے کام کرتا ہے یہ انداز ہے اور ایکسپیڈینس ہوتا ہے جو ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں کہ یہ چیز ہے اس انداز میں کام کر رہی ہیں پہلے یہ کام کرتی تھی تو اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ انسٹاگرام کس طرح سے کام کرتا ہے یہ کافی اہم آگے ٹوپک ہونے والے تو یہاں پر جس کو سمجھ نہیں آئی وہ مجھے ایک دو میڈ میں چیٹ میں بتا دے یا پھر ہینڈ ریز کریں تو میں اس کو ووئس کا اپشن بھی تیز دیتا ہوں دیکھیں سمبری بڑی سمپل سی سمبری ہے تو ویسے میں آپ کو بہلے بھی کافی ابھی ریپیٹ سمبری بھی سمبری بتائیے لیکن سمبری ہے کہ انسٹاگرام اس بنیاد پر کام کرے گا کہ جو بھی یوزر انسٹاگرام کو یوز کر رہے اوپن کیا اس نے یا اس کی فیڈ کو ریفریش کیا ہے تو ہر دفعہ جیسے ریفریش کرے گا نیا اس کا الگوریتم کی بنیاد پر اس کو ڈیٹا شو ہوگا تو اس کا جو مقصد چاہتا ہے کہ یوزر زیادہ سے زیادہ دیر تک ہمارے پلیٹ پامل موجود رہے دکھائے گا ٹھیک ہے یہ ایک چھوٹی سمری ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ انسٹاگرام کو جو الگوریتم اصل میں کس انداز میں کام کرتا ہے ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے انسٹاگرام نے دوہزار سولہ کے اندر انناؤنس کیا کہ وہ اب جو کونٹینٹ ہے وہ پریریٹائز جو ہوگا جو سب سے پہلے کونٹینٹ ٹاپ پہ شو ہوگا کسی بھی یوزر کو وہ ہوگا the moments you care about وہ یوزر ہے ٹھیک ہے سپیسیفک یوزر جو بلین کے اندر وہ ایک بلین ایک یوزر کی بات کر رہے اس میں سے کہ جو بھی یوزر فیس بک انسٹاگرام کو یوز کر رہے ہم اس کے مطابق پوست دکھائیں جسے وہ زیادہ care کرے یعنی کہ اسے پسند کرے ایسی پوست ہم اسے دکھائیں گے اس نے بات کی اور اپنے old algorithm کو جسے diverse chronico logical کے base پہ کام کرتا تھا اس کو چھوڑ دیا اور اس نے facebook کو فولو کرتے ہوئے چھوڑا کیونکہ وہ اسی کی ایپ اب یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے کہ facebook کے پر ہم friends اور family members بھی ہوتے ہیں گروپ ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے instagram پہ ایسا نہیں ہوتا تو یہاں پر اس نے کیا کیا کہ algorithm کو اس بنیاد پہ تیار کیا تاکہ وہ لوگوں کو timely اور fresh post دکھائے اس کی interest اور behavior کی بنیاد پر ٹھیک ہے اب وہاں پر friends اور family نہیں جسے وہ engage کرے facebook پر یہ چیز فائدہ من دیتی ہے کافی platform پر یہ چیز نہیں ہے تو اب یہاں پر ان کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ interest اور behavior کی بنیاد پر جو انہوں نے analyze کی ہوتے over the period of time اس کو analyze کی بنیاد پر وہ ایک post زیادہ سے زیادہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں main وقت کو آپ لگے بھولنا میں بھار بھار ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ goal ہی ہے تو آپ easily ان کے سارے algoritم کو سمجھنا سیکھ جائیں گے اور سمجھنا آگے بھی start کر دیں کیونکہ جو چند سال پہلے ہوتا تھے وہ چینج ہو گئے چند سال پہلے سیٹریجز کا محیاب تھی وہ چینج ہو گئے تو آگے سال دو سال بعد تیرس سے بہتر ہی جو ہم سیکھ رہے وہ پرانا ہو سکتا ہے تو آپ کو algoritم کو سمجھنا آجائے کیونکہ جو goal پہلا جو فیکٹر ہے algoritم کا یہ میں جنرل آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ آگے ہم اور ڈیٹیل میں پٹھے والے لیکن جو جنرل فیکٹرز ہے وہ سب سے پہلا تو ہے انٹراسٹ ٹھیک ہے جیسے میں آپ پہلے کہ کس میں فیملی میمبر نہیں کوئی گروپ نہیں کوئی فرینڈ نہیں ہے جیسے وہ میسیج کے ذریعے کسی بھی پلیٹ فارم کو زیادہ سے زیادہ دیر تک موجود رہ سکے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے فرینڈ وغیرہ نہیں ہوتے تو اب اس کا جو مین مقصد ہوتا ہے زیادہ زیادہ پوست اچھی پوست دکھانی ہوتا کہ لوگ زیادہ دیر تک موجود رہے تو اس لئے سب سے مین فیکٹر ہے وہ انٹرسٹ یوزر کا انٹرسٹ جو بھی اس چیز میں بھی انٹرسٹ ہے تو اس کو زیادہ پوست دکھانی ہوگا جس میں اس انٹرسٹ ہے تو اس میں زیادہ دیر تک ان پوست ساتھ انگیز رہے گا تو دوسرا ہے ٹائملینس ٹائملینس مراد جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پرینڈ بگر خوش بھی نہیں ہے کچھ بھی نیا کونٹین نہیں ہوگا ڈیلی بھی تو پہ وہ کیسے لے کے آئے یوزر کو انسٹرگرام کے پر تو جو جو نیو پوست ہوتی ہیں وہ ان کو زیادہ پریوریٹی دیتا ہے یعنی زیادہ اہمیت دیتا ہے اولڈ پوست کے مقابل میں ٹھیک ہے اب ایک پوست جس کو ہفتہ ہو گیا ہے اس کے مقابل میں دونوں سیم ٹوپک پر تھی سیم کونٹین تھا لیکن وہ ایک ہفتے پوست کے بج ہے اس نئی پوست کو پریوریٹی مراد یہاں پر فرین لیس وغیرہ نہیں ہے یہاں سے مراد ہے کہ اس اکاؤن کو اس نے فولو کیا ہو ہے کسی یوزر نے یا پھر اس کی پوست کو انٹریکٹ کرتا تھا پچھلے چند دنوں کے اندر اس بیس کو انٹریکٹ کے میں بات کروں تو انٹریکٹ سے مراد ہے کسی کو لائک کیا کسی پہ کمینٹ کیا کسی پہ کسی پر انٹریکٹ میں آتے ہیں تو اگر کسی بھی انٹریکٹ نے پہلا یا پھر اس ریلیشن شپ کو دیکھتے ہوئے اس یوزر کی اس کرییٹر کی آپ کو پوست ایک زیادہ دکھائے گا کیونکہ آپ اس کی پوست پر کیا کرے گا وہ یہ چیز نہیں دیکھ گا کہ اس یوزر کی پوست نہیں ہے یہ پرانی ہے ٹھیک ہے وہاں پر اس کی پوست ان کو بھی دکھا سکتے آپ کو اور کچھ اور رینڈم پوست بھی آپ کو دکھانا سٹارٹ کر سکتا ہے لیکنکہ اپنے فیکٹرز کو خود بھول جائے اس کو پورا کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو relationship یہ تین ہو جو اب آپ کو پہلے نظر آرہے ہیں یہ تین ہو کافی powerful factors میں سے ایک ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں چوتھے کی وہ frequency اب یہاں پر ایک جس دھیان میں رکھیں کہ میں جتنے بھی factor بتا لوں یہ ایک single user creator کے لئے ہم آگے tips بات کریں گے تو frequency کے ایک user کتنی بار instagram کو use کرتا ہے اور کتنی دیر تک use کرتا ہے جس frequency میں آتی اگر ایک کوئی person بہت زیادہ instagram use کر رہے تو وہ کیا کرے گا وہ top کی اچھی post ہے اس کو دکھائے گا تک بار 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 use کر رہے تو اس کو old post بار بار نہیں دکھائے گا نئی post دکھائے گا top کی post دکھائے گا تک بار بار return rate اس کا اچھا رہے اس time زیادہ spend کر اور revenue generate کر تو frequency سے مراد ایک user کی دیل دن میں ایک دن میں کتنی بار instagram use کر رہے اور کتنی دیر کے لیے use کر رہے اس activity کو دیکھتے ہوئے اس کے حساب سے post کو randomize کرے گا اور interest based اچھی post دکھائے گا تاکہ وہ user بار بار آتھ بھی رہے وہ زیادہ دیر time بھی spend کرے اچھا پانچ وو point is following کوئی relationship جیسے یہ تو user کو دیکھے گا instagram کہ وہ جو user ہے اس نے کتنے لوگوں کو follow کیا ہوئے ایک user نے 10 لوگوں کو follow کیا ہوئے اور کسی ایک user نے 100 لوگوں کو follow کیا ہوئے اب جو 10 لوگوں کی follow ایک منٹ صرف ایک منٹ لوگ تو میں کہا تھا کہ جو 10 لوگوں کی follow ایک user نے 10 لوگوں follow کے ہوئے ان کی content جو limited ہے ٹھیک ہے 10 user نے ہو سکتا ہے وہ دن میں 20 post ڈال رہے ہوں اور ایک user جو جس نے 10 لوگوں کو لوگوں کو follow کیا ہو ہے اس کے content 200 ہو سکتا ہے 10 minutes spend کرنے والا person said 200 کہ 200 کو نہ دیکھ پائے اب اس چیزوں کو بھی دیکھے گا اس کو بھی ایک factor لے گا کہ اس user جو use کر رہی تو 10 minutes spend کرتا ہے لیکن اس کے followers کم ہیں تو یہ پھر ان لوگوں بھی دکھائے گا اور کچھ اور content بھی دکھائے گا اس نے follow نہیں کی ہو ہے سجیسشن میں بھی دے گا اور اس کے followers ان کو بھی دکھائے گا لیکن جس کو پہلے دکھائے گا پہلے پہلے رکھے گا اس relation ہے اس user کا اس لیے وہ اب یہاں دال بھی گل سکتے کہ اس instagram کو بتا کہ اس user نے 10 account کو follow کیوں ہو ہے لیکن اس کا یہ interest ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ content کو دکھائے کہ آپ post بھی user interest پر fit بیٹھتی ہے ٹھیک اب آگے دیکھیں گے کہ آپ نے کس طرح سب کچھ کچھ کرنا چھٹا چھٹا پوائنٹ جیسے میں frequency میں بھی سمجھا کر کہ جو instagram میں وہ دیکھے گا کہ user کی usage کتنی ہے ٹھیک ہے instagram میں کتنی بار آرہے frequency میں ہم بات کر چکے ہے اب یہ بھی ایک اور چیز آتی ہے کہ user کی جو app کا time کتنا ہے کتنا time spend کر رہے کتنی دیر تک scroll کر رہے یا real پہ جا رہا یا story پہ جا رہے وہ سب usage دیکھے گا کہ اصل میں انسٹرگرام کے app کو use کر رہے دیکھ رہے تو پانچ منٹ ریل دیکھ رہے پانچ منٹ نیوز ٹویٹ پہ آرہ تو وہ اس کے حساب سے content کو distribute کر گا کہ پر ریل دیکھائے گا کیونکہ جو پور ریل ہے نا وہ بھی انسٹرگرام کے نیوز ٹائم میں شوہ ہو رہی ہوتی ہے without music یا music کے ساتھ تو اب اس میں content کو distribute کرنا ہے یا تقسیم کرنا ہے تو وہ user use کو دیکھے گا کہ اس چیز کے پر زیادہ time spend کرتا ہے وہ اس ہی کے حساب سے زیادہ content دکھائے گا اچھا یہ میں آپ کو ایسے ہی assignment دے رہا ہوں یہ پاری پروگرام کا سمجھا چاہے ایک new account اگر آپ نے بنائے تو جان بوجھ کر ایک specific interest کے لوگوں کو فولو کریں 4-5 سادھ نہیں 5 لوگوں کو فولو کریں اس پیس دنیریکٹ کریں اور پھر 5-10 دن آپ نے صرف اور لوگوں کو فولو نہیں کرنا صرف آئے سے ہی آکے instagram کے app کو دیکھنا ہے تو وہ time usage جو ہے ایک fix رکھیں گے 10-13 minutes 10-10 minutes دیکھنا ہے تو آپ اس algorithm کے سارے جو فیکٹر میں اب بتائیں 6 آپ آسانی سے سمجھ آ جائیں گے یہ ایک activity سمجھ بتائیں اگر آپ چاہیں یہاں پر میں یہ 6 general فیکٹر جو most important بھی ہیں اور انہی کو فیکٹر کو آگی بھی اور decide یعنی کہ پڑھیں گے تو اب آپ یہاں پر کوئی سوال ہے کیونکہ یہ کافی اہم چیز ہیں یہ decide کریں گے آپ کو اچھے organic marketer بنیں گے solution media marketer بنیں گے organic یہ نئی بنیں گے اس لیے کوئی سوال ہے چیز پر کھل کے پوچھ سکت رہے ٹھیک ہے محمد وقاص usage کی صحیح سمجھ نہیں آئی اچھا تو میں آپ کا مائک کون کر دوں آپ ارام سے بات کریں کیا کہتے ٹھیک ہے میں آپ کیوں unmute کر رہا ہوں اب ہم آرام سے بات کرتے ہیں چی اسلام ورکم سلام اچھا دیکھیں آپ نے کہا کہ usage سمجھ نہیں آئی تو کچھ رینڈم سے سمجھ آپ instagram کتنے دیر use کرتے ہو use کرتے ہو یا نہیں آدھا گھنٹہ ماشاء اللہ اب یہ آدھا گھنٹہ یہ آپ کی usage ہے ٹھیک ہے آدھے آدھے گھنٹہ اس کن آدھے نیوز فیڈ دیکھ کیا کسی کی پروفائل ویز کی ہوگی اپنے سٹوری دیکھ ہوگی آپ نے دیکھ ہوں گے تو یہ سارا آپ کیا استعمال ہے اس پتہ اس 30 minute دیکھ 20 minute دیکھ دیکھ content کو اتنے minute تک دیکھ اس سارے content کو دیسٹری بیوٹ کرنا ہے پہلے جس نے فولو کیا ہوئے ان کا content دکھانے جسی بہت زیادہ پسند کرتا پہلے وہ اس content دکھائے گا پہ اس related content دکھائے گا اس لگوا دے تو یہ آپ کا استعمال ہے کسی بھی مطلب اس term usage میں جو مطلب اس term جو عوضہ گھنٹ ہے اس term جو دیکھتا ہے اس حساب سے پروا دیتا ہے نہیں دیکھیں وہ آپ already use کر رہے ہیں اس کے پاس data ہے اکٹیویٹی ہے بیہیویر سے پتہ ہے آپ کے لگن کہنا اسے پتہ ہے کہ 30 منٹ تک بیٹھ کے دیکھتا ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ 30 منٹ سے کم نہ ہو اس لئے اس کا جو algoritم میں بیس سے بیس کونٹینٹ کو ڈسٹیبیوٹ کرے گا تو یہ ہے ہماری usage اس کے علاوہ کچھ آخر کلئر آخر بائک کو خود بند کر دیں پھر ہم آگے چلتے ٹھیک ہے تو یہاں تک ہم نے جو ہے نا اپنے algoritم کی بات کر لی آگے بھی ہم کرنے والے تو سوال اس کے علاوہ کسی کا بھی نہیں تھا تو ہم آگے چلتے لیکن اس سے پہلی چیز کیونکہ انسٹگرام کا algoritم میں سمجھانے چاہتا تو انسٹگرام خود یہ چیز مانتا ہے کہ اس کے ایک algoritم پیچھے گام نہیں کرتا انسٹگرام کی ایپ پر algoritmes یعنی ایک سے زیادہ algoritم کام کرتے ہیں جو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کس لوگ کو کس یوزر کو کیا چیز دکھانی ہے تو جو میں نے آپ کو پہلے چھ جنرل اور ایمپورٹنٹ ترین فیکٹرز میں سین لیکن کچھ ابھی آگے بھی ہیں لیکن ان میں سے چند اہم جو ٹائپ ہے میڈی میں جیسے ایمیجز اور سٹوریز اور ریلز کے ان چھ تین کے میں آپ اور فیکٹرز بتانے والوں جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس کو کون سی فیڈ پہ کون سی ایمیج دکھانی ہے اور کچھ جو اس کے الگوریت ہم ہیں کون سے ریل دکھانی ہے تو یہ جو تین اہم میڈیا میں ایمیج ریل اور سٹوری یہ میں آپ کو ابھی اور ڈیٹیل میں بتاتا ہوں تو سب سے پہلے ہم بات کریں کہ انسٹرگرام کو جو الگوریت ہم فیڈ اور سٹوریز کی جو پوسٹ ہوتی ہیں ان پہ کس انداز میں کام کرتا ہے یہ بس فیڈ اور سٹوریز ہم لگن ہوا وہ ہوم فیڈ پہ کون پوسٹ نظر آئے گی یہ الگوریت کرے گا یہ بھی انسٹرگرام کو یہ الگوریت ہے لیکن جنرل کے ساتھ کام کرتا ہے لیکن ہلکا سا چینج ہوتا ہے اس کے لابہ جو الگوریت میں وہ سٹوریز اگر آپ دیکھ رہے تو کس یوزر کی سٹوری آپ پہلے دیکھے گی تو سب سے پہلی اہم ترین چیز ہیں کیونکہ جو فیڈ ہوتی ہے وہ تو آپ کو سججیشن بھی مل جاتی ہے اس کو بھی نظر آ جاتا ہے لیکن سٹوریز جو ہوتی ہیں صرف آپ کے فلوورز کو ہی شو ہوتی ہے تو یہاں پر کچھ چیز ہیں مختلف ہوتی ہیں لیکن میں آپ کو جنرل چیز بتا رہا تو سب سے جو پہلا الگوریثم کا فیکٹر ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کون سے فیڈ دیکھے گی کون سے سٹوری دیکھے گی پہلا ہے جو الگوریثم ہے جس یوزر نے انسٹاگرام کو لوگ ان کیا ہے وہ کس ٹائپ کی پوسٹ کو زیادہ پسند کرتا ہے لائک کرتا ہے اور وہ یہ دیکھے گا جو پوسٹ ہے جس ٹائپ کی پوسٹ کو یہ پسند کرتا ہے وہ پوسٹ کس وقت پوسٹ ہوئی ہے کیونکہ اب ہم پیچھے پڑھ گئے کہ timeliness اس کی اہمیت ہوتی ہے وہ کرتا ہے کہ نیو پوسٹ کو دکھائے پوسٹ کی ٹائمنگ ہے کس وقت پوسٹ ہوئی ہے اس کے اپلوڈ ہوئی ہے تو وہ دیکھے گا اس ویڈیو کی length کتنی ہے اس سب چیزوں کو دیکھے گا اس user کی بنیاد پر پر پرسنلائز experience مراد یہ کہ وہ ہر user کی بنیاد پر یہ سب چیزیں اپنی algoritm میں چیک کرے گا چند سکینڈ سے کم وقت میں ہو ہوتی اگر اپنے ایسے user کو کسی جس کو آپ نے follow کیا ہو 10 لوگوں کو پر دے گا بات کیوں نہیں سب ٹھیک ہے وہ یہ دیکھے گا کہ 10 میں سے لیکن 10 میں بھی completion ہے پہلی کس user کی post آپ کو دکھائے جائے ٹھیک 10 نے 20 poster کی ایک دن در لیکن اب آپ کو کون سی post پہلی دیکھے پہلی جو post ہوں گی کس user کے ہوگی اس کو decide کرے گا اس relation کے بنیاد سے کتنے مضبوط ان دونوں کے دریان میں relation یعنی کتنے زیادہ اچھے سے وہ انٹریکٹ کرتا ہے اس کے content کے اوپر تیسے نمبر پہ دیکھے گا across the platform آپ کی جو activity ہے complete ایکٹیویٹی فولو کیا ہوئے کسی نے 100 کو فولو کیا ہوئے کسی کا content بہت زیادہ ہے کسی کا content کام میں تو اس نے سب کو رینڈومائز کرنا ہے اور آپ زیادہ دیر تک روکنے کی کوشش کرنی ہے اچھے یہاں پر میں ایک چیز اور پہلے کون سے دکھیں گی تو پھر یہی algorithm پیچھے کام کرے گا یہ جو 3 man factor آپ کو بتا ہیں بھی feed کے لیے بھی feed post کے لیے بھی اور story کی post کے لیے بھی دوسرا جو ہے کہ instagram algorithm real کیلئے کیسے کام کرتے کیونکہ real ہے وہ زیادہ planning medium یا یا ہم جیسے لوگوں نے پاگل لوگوں نے ہم جیسے انہوں نے یہ judge کیا time کو spend کر کے کہ کس انداز میں وہ کام کر رہے جیسے ہم نے کہا real تو اس کے اندر وہ factors دیکھتا ہے اس میں ایک دیکھیں جو چھے ہم پہلے بات کر کیا چکے ان سے ملتی جلدی چیزیں ہوتی ہیں لیکن کیونکہ اس کے الگریز ہم ایک سے زیادہ ہیں تو میں نے آپ ساری چیزیں تینوں چیزیں تینوں کے لئے الگ سے بتا رہا ہوں پہلا ہے your activity user 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 کی activity کو دیکھے گا کس type reel کو دیکھتے ہے اب reel کے اندر وہ ایک مکمل mobile view سمجھو interest کی بنیاد پہ add دکھاتا ہے یعنی reel سکھاتا ہے تو user foreign guy ہو سکتا ہے اس کے لئے پہلے آپ کی activity دیکھے گا اس user کی کس type reel کو دیکھنا پسند کرتا ہے کس طرح کی like کرتا ہے کس طرح کی reel کو comments کرتا share کرتا یا اس کی profile کو کرتا ہے وہ ساری activity آپ کی دیکھ گا کتنی دیر تک reel کو دیکھتا ہے یہ سب activity میں شامل ہوتا ہے ٹھیک وہ ساری activity آپ کی اچھے سے دیکھے گا جاہر سی بات ہے اس کو history سارا بتا ہے آپ کی تو اس کو دیکھتے ہو ہے وہ آپ کو نئی سے نئی reel سججیسٹ کرے گا یہی سی جو میں پہلے پہچے کہ کی ہوں اس کے بعد دیکھے آپ کی history جس person نے post کی ہے وہ reel اس سے آپ کتنی strong connection ہے کتنی connection میں دوبار سے repeat کر رہا رہا کہ آپ user کی کتنی زیادہ پوسٹوں کو like وغیرہ کرتے کمنٹ کرتے جو بھی اس کتنی زیادہ آپ پوسٹ سے interact کرتے اس connection یا relation سمجھا جا سکتا ہے اس algorithm کی بنیاد پر تو اس دیکھے گا آپ کیا activity دیکھے گا آپ کی اس کو فولو کیا ہو ہے اس سے آپ relation دیکھے گا ویڈیو ایسی بات ہے آرڈیو کو انیلائز کر رہا ہوگا ویڈیو کی دوسری کو انیلائز کر کے وہ جانے گا اس انٹرس کی بنیاد پر ہے اس ٹوپک کے اوپر ہے اس کی بنیاد پر آپ کو ریل کو سججیسٹ کرے گا اچھا یہ دونوں ہم نے کافی اہم تھے الگ میں آپ سمجھا دی اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو میں ایک منٹ کے لئے رکھ رہا ہوں بس اس کے ہم آگ کی طرف جاتے تو اب ہم پیش جو بات کر کیا چکے وہ آپ خود ذہن میں رکھیں کہ ہم نے دیکھ لیا انٹرگرام گل 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 اس کے مین جو فیکٹرز ہیں وہ کون سے ہیں اور کس انداز میں ہم کام کر رہے تو یہ ہم پیچھے دیکھا ہیں تو اب ہم نے بات کرنی ہے کہ ہم نے اگر اگر انٹرگرام کے پلیٹ فارم پر تو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں کون سی چیزوں کو فولو کریں گے تو ہمیں آسانی ہوگی انٹرگرام کے پلیٹ فارم کو گروہ کرنے کے لئے تو سیم میں آپ 11 tips دینے والوں آج انٹرگرام کے لئے انشاءاللہ اگر آپ اس کو فولو کرتے ہیں کسی بھی بزنس کے لئے تو انشاءاللہ وہ آپ کو کافی زیادہ پائدہ دیں گی انسٹرگرام کے پلیٹ فارم کے اوپر اور آخر میں ایک بونس tip بھی ہوگی جو بہت زیادہ کام آئے گی آپ کے اور اس ایک tip کی وجہ سے جانتہ مجھے کہ انہیں ایک پلیٹ فارم کو ایک ہی مہینی کے دس ہزار پلس فلوورز کو کروا دیا تھا تو وہ بونس tip انشاءاللہ شامل ہوگی فوٹو کوالیٹی سٹیپ اپ جو سٹیپ اپ فوٹو کوالیٹی دیکھیں میں نے آپ کو پہلے سٹارٹ کے اندر سمجھا ہے اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ انسٹا گرام جو ایک فوٹو شیئرنگ ایپ تھا اور ابھی بھی ہے ویڈیو شامل ہوگی لیکن پھر بھی آپ اس کو نظر انداز نہیں کہ سکتے کہ فوٹو کا بہت زیادہ اچھا رول ہے انسٹا گرام کے اوپر تو سب سے پہلے چیز انسٹا گرام کی جو آپ فوٹو دالیں گے بیشک وہ ڈیزائن فوٹو یا اپنے کیمرے سے لی ہو وہ جو گریٹ کونٹنٹ ہونا چاہیے آپ کی بزنس کے لیے بھی کہ یوزر جب انٹریکٹ کریں گے تو ہی کونٹ جائے گا کہ یہ پوست اچھی ہے اور لوگوں کو دکھاؤ لیکن اگر آپ کی کوالٹی خراب ہو تو آگے نہیں بڑھ پائے گا اگر ویڈیو کی آپ اپلوڈ کر رہے تو اس کی ریزولیشن جتنی زیادہ اچھی ہوگی بہتر ریزولٹ دے گی آپ تو یہاں پر آپ نے پہلی ٹپ جو میں آپ کو بتانا چاہوں وہ سیمپل ہے کہ آپ کی فوٹو یا image جو بھی ڈیزائن ہے وہ بہترین سے بہترین ہو اس لئے یہاں پر میں نے great content کا لفظ استعمال کی ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے اندر content ہی اصل میں سب کچھ ساری چیزوں کی بنیاد ہوتا ہے اور گرون کرنے کے لئے انسٹرگرام کے پر پکچر آپ دار رہے image دار رہے فوٹو دار رہے وہ بہترین شدہ ہے دوسری ہے وہ آپ کے quality پہ کوئی compromise آپ نہیں کرنا بے چاہیے اب اس کے اندر میں design کی آپ کو مثال دے سکتا ہوں لیکن بس ایک ہی tip میں آپ ایک دو tip دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی brand کے لئے کام کر رہے ہے خاص طور پر تو آپ نے اس کے color scheme کو نہیں بولنا جو brand کے color scheme ہے اس color scheme کو آپ نے follow رکھ رکھ درمیان میں کافی اہم چیز ہے لیکن یہ design نہیں لیکن پھر بھی آپ کو اتنا اندازہ پتا ہونا چاہیے تاکہ جب بھی آپ کی پوست نظر آئے کس یوزر کو تو وہ سیدھا اس کو identity پہنچے کہ یہ اس brand کی پوست ہے تو اس سے دیکھیں یہ پوست صرف اس چھوٹی سی ٹپ سے آپ کی پوست کافی زیادہ attractive ہو جاتی ہے دوسری ٹپ کے پوبلشنگ کنسسٹینٹ سٹوری دیکھیں سٹوری اپنے آپ میں ایک الہ کی لیول رکھتی ہے ویسے اس کا کوئی خاص عمل دکھلنی ہوتا آپ کی گروت کے لیے کیونکہ اسے انہیں لوگوں کو شہ ہوگی جو آپ کے فلوورز ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اپنے آپ میں ایک الگی لیول رکھتی ہے اب آپ خود دیکھ ہے کہ اس کے جو daily active user ہے story دیکھنے والے وہ 500 million active user ہے جو stories کو دیکھنا پسند کرتے ہیں اسے کیا مراد ہے اسے مراد یہ کہ جو user ہے اس میں سے 500 million user daily use story کو جس میں سے ایک third یعنی تقریبا ایک اتہائی user جو ہیں وہ بڑے brand کے stories دیکھ دیں اب اس سے ایک سمپل سا ایک ہمیں message ملتا ہے کہ جو user ہیں وہ جنہوں لوگوں کو فولو کیا ہو ہیں ان سے connection بنائے رکھتے ہیں یعنی کہ ان کے بارے میں جاننا زیادہ چاہتے ہے تو اس لئے وہ ان کی stories دیکھ رہے ہیں جو صرف members exclusive ہوتی ہیں تو اب اتنی بڑی تعداد stories دیکھ رہی ہیں تو ہم ایک as a brand یا جو بھی ہم اس opportunity کو miss نہیں کر سکتے اچھا اس کی سب سے بڑی اہم وجہ ہوتی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ story آپ لازمی طور پر ڈالیں اس کی ایک اہم وجہ ہے top of mind اس کی میں نے پہلے پہلے آپ کو ایک دل strategy سب سے پہلے سمجھائے تھی top of mind تو اس کی جو main ہے وہ limited space ہی ہے اس کو آپ story دیکھے گی اور آپ جو brand ہے وہ اس کے دماغ میں ہمیشہ چھپکا رہے گا ٹھیک ہے تو اس کو main story کا وہ یہ ہے کہ آپ کا اور آپ کے جو follower ہے اس کے درمیان میں connection سا بنا رہے ٹھیک ہے ایک connection سا بنا رہے کیونکہ بہت بڑی درداد انسٹیگرام کی stories کو use کر رہے اب story کے اندر بہت ساری چیزیں کھا سکتے ہیں بہت ساری چیزیں مراد کہ آپ اپنی پرانی کسی بھی post کو story میں upload کر سکتے یا پھر آپ ایک alak سے story upload upload کر دیں اپنی ویڈیو کو story میں ڈال دیں اپنی reel کو story میں ڈال دیں تو story آپ کمی نہیں ہوتی بہت بڑی تطاعت ہوتی میں یہاں پر آپ کو دکھا سکتا ہوں ایک چیز لیکن اسے screen ہٹانے پڑے گی تو میں end میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن نہیں یہاں بس میں ایک چیز آپ کو بنا چاہوں گا کہ آپ اچھے سمجھ لیں اگر آپ کا brand ہے تو آپ نے story لازمی طور پر upload کرنی اور جتنی آپ poster کر رہے ہیں اس سے زیادہ story upload کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ہمیشہ فلوور app کے mind میں top پر رہے ہیں دوسرا جو point ہے وہ publish more video content تیسرا point یعنی ٹھیک ہے کہ instagram photo sharing app سے start ہوا لیکن ویڈیو کو بھی اس نے include کر دیا اور ویڈیو کو include کرنی کیا بجائے یہ زیادہ سی بات میں آپ کو پہلے goal ان کا بتا زیادہ length ہوتی ہے وہ زیادہ دن تک لوگوں کو اپنے پاس رکھے گی یعنی platform پہ مجود رکھے گی اور وہ add دکھا گے پیسے کما پائے گا تو اس نے کیونکہ ویڈیو کو add کر دیا ایک ویڈیو ایک الگ level کی attention لے لے دیا لوگوں کا time spend جو ہو رہے تو بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس سے انداز لگا لیں کہ ٹک ٹوک کا time spend سب سے زیادہ ہے ویسے تو یوٹیوب کو ہونا چاہیئے تھا لیکن ٹک ٹوک کا time spend جو ہے وہ تمام میڈیا سے کافی زیادہ ہے تکہ 90 منٹس پلاس ایک عام یوزر اس کو یوز کرتا ہے ڈیلی بنیادوں پر تو اس نے جب انسٹاگرام نے ویڈیو اس کو انٹریوڈیوز کیا اس نے پہلے IGTV کا نام سے انٹریوڈیوز کیا تھا ایک الگ سا پلیٹ فرم ملا دیتا لیکن وہ انسٹاگرام سے کنیکٹ ہی جاتا بات میں اس نے انٹ کر دیا IGTV کو تو یہاں پر جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جتنی ہو سکے ایک تو اپنے ویڈیو کنٹین زیادہ دلنا ہے سٹوری کی فارمیٹ میں بھی دل سکتے ہیں یا لائیو ویڈیو کی فارمیٹ میں بھی دل سکتے لیکن دلنا میں مقصد ہے آپ کا بیش ایک برینڈ ہے تو آپ اپنے پروڈک کی ویڈیو دال دیں رہا ویڈیو دال دیں بھی اپنے ویڈیو کا جو کنٹین ہوں بلکل بھی ختم ہوتا ہم آگے بہت زیادہ کنٹین کے پر بات کرنے والے تو کنٹین آپ دالیں آپ کے پاس کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ جب آپ آگے لیسن لیں گے تو کوئی کمی آپ کے پاس کنٹین کے نہیں رہے گی تو کنٹین آپ ویڈیو کا جتنا زیادہ ہوسٹر کے دال ہیں وہ ایک بوسٹنگ دے گا انسٹاگرام کے اوپر گرو کرنے کے لیے اچھا تو یہاں میں ایک شروعات میں آپ کو بتا کے آج کہ انسٹاگرام نے ریلز جو دالی بات پہلے اس میں اس نے آئی جی ٹی وی کو انٹروڈیس کیا آئی جی ٹی وی سے پر آئی انسٹاگرام ٹی وی تو اس میں اس کا مقصد ہے کہ جو بڑی ویڈیوز ہیں ان کو بھی ڈالیں اور ایک یوزر کو آسانی سے ویڈیو کا کونٹنٹ مل سکھے لیکن بعد میں اس نے آئی جی ٹی وی کو کلوز کر دیا یہ کلوز کمپلیٹلی جب کلوز گیا ہے وہ اس سال 2022 کے ساتھ میں بھول نہیں رہا تو مارچ کے اندر آئی جی ٹی وی کو کلوز گیا اور اسے مکمل طور پہ انسٹاگرام کی ایپ کے پر دال دیا کہ انسٹاگرام کی ایپ کے پر ویڈیوز ملیں گی انسٹاگرام کی ایپ کے پر ریلز کی صورت میں سٹوریز کی صورت میں ویڈیوز ملتی ہوں اور آپ کے فیڈ کے اندر آپ کے ایمیج کے ساتھ ویڈیوز بھی آ رہی ہوں گی جو میوٹ ہوں گی اگر آپ کے لکھ لکھ شکل میں آ جائیں گی اور آپ اس کو دیکھ پائیں گے آگے ہم اپنی next tip بڑھتے ہیں اگر اگر یہ 3 tip کے اندر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں اس کے بعد ہم آگی کی طرف بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو سوال کوئی نہیں آپ کا تو چوتھا tip ہے go live more of anything جتنا زیادہ possible ہو سے گئے آپ live جائیں instagram کے platform کے پر اب دیکھیں اس کا main میں آپ بات نہیں کر اس topic کے اوپر اس کی وجہ main یہ ہے جو میں آپ کو already goal start میں سمجھا کے آ چکا ہوں میں بار بار اس کو repeat کر رہا ہوں تاکہ goal آپ کے دماغ میں top of the mind رہے ٹھیک لائیو رہے ہوں جب آپ ایک عام سنگل پوسٹ بھی ڈالیں گے تو وہ ان تک پہنچے گی کیونکہ وہ آپ سے لائیو کے ذریعے یا سٹوری کے ذریعے تو ہمارا جو goal پورا ہو رہا ہوگا لائیو کی آپ کو کچھ اہم چیز بتاؤ تو بہت آسان ہے ایک سیشن رکھ سکتے ہیں ہفتے میں یا دو رکھ لیں یعنی جیتنا possible آپ کے لئے بہتنا آپ easily کر سکتے ہیں اچھا تو ہم اپنی پانچ میں ٹپ کی طرف آگئے وہ ہے craft more compelling captions اس سے مراد یہ ہے کہ آپ caption یعنی text description ہم نے پہلے پیش لیسن میں دیکھ کیا پوسٹ جو آپ کا caption ہو بہت زیادہ compelling یعنی attractive ہو تاکہ آپ پوسٹ ہے اس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے انگیج ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ content زیادہ time spend کر سکے اب اگر پہلی لائن اسے نظر آنی ہوتی ہے جب ہم نیوز پھولتے ہم پکچر شو ہو رہی ہے اگر لائن اچھ ہے آپ کا caption اچھا ہے تو وہ آپ کے caption کو اور پڑھے گا اور اگر واقع میں ہی اچھا ہے تو وہ کافی دیر تک engage ہو جائے گا اور آپ کی پوسٹ کو بھی لائک کر جائے گا کمنٹ بھی کر سکتا ہے شیئر بھی کر سکتا ہے سب کچھ بے سہن ہوگا آپ کے caption کے تو آپ نے جو caption بنان ہے وہ بہترین ہونا چاہیے بہترین سمرا دی نہیں کہ اچھے copyright رہو اور آپ پوری کوپی رائٹنگ کرنا شروع کرتے caption کے لیان سے ایسا نہیں کرتا میں آپ اگر کوئی friend یا brand ہے تو آپ tag کر سکتے کمنٹ کے اندر یا کوئی اور ایسا interaction دالیں اپنی بزنیس کے مطابق جسے آپ کو user ہے caption میں پڑھے اس کو وو پڑھتا 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 تو وہ next time آپ کی جو content ہو گا اس کو دکھانا پسند کرے گا پیش وہ ایک دو دن پڑھانا کیوں نہ ہو کیونکہ وہ آپ کے بزر time پہ spend کر رہے تو وہ آپ کا content کو ہی دکھائے گا تو پاش point حمال ہے الحمدلللہ ہوگے تو یہ پاش point مگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ یہ آپ پر اتا دیں کیونکہ آگے بھی 5 point دیکھ ایک special bonus point بھی طرف بھی آمیں تو پھر ہم وہ سارے time سے complete کر لیں ٹھیک ہے اگر کوئی سوال نہ بھی ہو تو اوکے یا کلیر وغیرہ کے میسیجی سٹارٹ کر دیا کرو ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ ہم اپنے چھتے ٹپ کی طرف آتے ہیں اور ہماری جو چھتی ٹپ ہے وہ ہے میں کیا پڑھوں اب آپ خود ہی پڑھ لیں کنسسٹینلی شیئر انسٹاگرام ریلز اس کی میں وجہ آپ کو فیس بوک کی الگوریتم کلاس میں بھی سمجھا چکا کہ جو ریلز ہے وہ اس وقت پاپولر کنٹینٹ ہے تقریبا ہر سوش ملی اپنے فارم کے پر جس پہ وہ اولے بالے تو انسٹاگرام کی جو ریل ہے وہ آپ نے ترتیب سے ڈالیں اور ایک ریگولر مینر میں ڈالیں اگر آپ ہفتے میں ایک دار تو ڈالیں ایک ہفتے میں ایک ڈالتے رہیں اگر ہفتے میں دو ڈالتے رہیں ترتیب سے ڈالیں کنسسٹینٹلی ڈالیں تاکہ ایک پوزٹیف سنگڈل انسٹاگرام کے الگوریتم کو جائے اور اس کے لئے اگر آپ کو بتایا کہ انسٹاگرام کی جو الگوریتم ہے وہ ریل کیلئے بالکل علیہ ہے تقریبا الگ سے مراد ایک الگ انداز میں کام کرتا ہے کیونکہ اس کا جو انسٹاگرام ریل کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ فل موبائل ویو ایکسپیرینس ہے اب جو موبائل ویو ایکسپیرینس ہے تو اس کا پاہدہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کی مکمل کنٹینٹ ایک کمپلیٹ سکرین کے پر شو ہو رہا ہوتا ہے اور آلموس وہ ایک منٹ کا کنٹینٹ تک آپ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ایک منٹ کا کنٹینٹ مگر آپ ایک یوزر ایک منٹ تک دیکھ رہا ہے تو آپ کے ظاہر سے باتیں زیادہ ٹائم آپ کی پوست کے پر سپینڈ ہو رہا ہے اور مگر آپ کی پروفائل پر جا رہا ہے کمنٹ و لائک کر رہا ہے تو یہ سارے سینگل آپس میں مل جائیں گے اور ایک اچھی ہے پوزیریف سینگل انسٹرگرام کے الگوریتم ہو جائے گا تاکہ وہ جو نیکس ٹائم اس یوزر کو سجیسٹ کرے گا تو اس یوزر کو آپ کے کنٹینٹ کو سجیسٹ کرے گا پھر بیچہ وہ ریل ہو ریل تو وہ لازمی کرے گا کیونکہ وہ آپ کے کنٹینٹ پر آلیڈی انٹریکٹ کر رہا ہے لیکن دوسرے جو کنٹینٹ ہوگا بیچہ وہ ایمیج پوست ہو کاریزر پوست ہو یا دوسری پوست رہا ہوں ان کو بھی وہ آپ کی پوست کو پریفر کرے گا کیونکہ آپ کا اور آپ کے جو یوزر ہے اس کا ایک انٹریکشن ایک ریلیشن کافی سٹرانگ اس کو نظر آئے گا تو اس لیے انسٹرگرام کے ریل وہ لائیو کی طرح اور سٹوری کی طرح آپ ریل بھی آسانی سے پبلش کر سکتے ہیں اپلوڈ کر سکتے ہیں کریٹ بھی کر سکتے ہیں ایزیلی اپنے موبائل کو یوز کرتے ہوئے اگر آپ کسی کلائنٹ کے لئے کر رہے ہیں اگر آپ کسی کلائنٹ کے لئے کر رہے ہیں تو آپ اس سے بھی آپ ایزیلی کونٹنٹ لے سکتے ہیں اور آپ انسٹرگرام کے ایڈیٹر کو ویڈیو ایڈیٹر کو یوز کرتے ہوئے اپلوڈنگ کے دوران ایک اچھی ویڈیو خود کر سکتے ہیں بس قوالیٹی اچھی ہو یعنی اس کی جو ریلیشن ہے وہ پاورفل ہو باقی سب چیز ہیں چل جائیں گی اچھا جو ہماری ساتھویں ٹپ ہے وہ ہے کروز پرموٹ یور انسٹرگرام کونٹینٹ اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیشل لیسنز میں دیکھے دی ٹھیک ابن ساتھ سے آٹھ ہم نے ٹائپ دیکھے دی انسٹرگرام کی پوسٹ کی تو اتنے ٹائپ کی انسٹرگرام کی ایک پوسٹ ہیں تو ہم ان کو آپس میں کروز پرموٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم انسٹرگرام کی جو فیڈ تھی ہماری اس کو ریل بنا دیں یا اس کی سٹوری بنا دیں یا انسٹرگرام کی گائٹ بنا دیں تو ہم اس کو اس طرح انداز میں کولیابوریٹ کر کے جو ہے نا پرموٹ کر کے کروز پرموٹ کر کے اپنا جو کونٹینٹ وہ زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں اس کی میں ابھی لائیو سیمپل آپ کو تھوڑا سے آگے جا کے دکھاؤں گا اس کا فائدہ بھی انشاءاللہ نظر آئے گا آپ کو تو اب پوائنٹ یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ آپ کی جو سٹوری ہے جو بھی آپ کا کونٹینٹ تو بہت سارا ہے اب کونٹینٹ ہے لیکن اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ سٹوری کیا بنا رہی ہے تو آپ اپنے انہی کونٹینٹ کو جو ہے نا پرموٹ کریں کروس پرموٹ کریں جیسے میں ابھی آپ کوئی سیمپل سامنے دکھا بھی رہا ہوں سکرین کے پر کہ یہ ایک آلڈی ایک ہیوزر ہے اس نے کیا کیا اپنی فیڈ کو جو ہے نا سٹوری بھی بنا دے گی اور ساتھ میں ایک اور چیز کر رہی ہے جو انسٹاگرام نے حالی میں انٹروڈیوز کروائی ہے وہ ہے انسٹاگرام کولیپس کولیپس مرض کولیبریٹ یعنی کہ آپ دوسرے کسی کولیبریٹ جو یوزر ہے کرییٹر ہے اس کے ساتھ دونوں نے مکس کر کے کولیبریٹ کر کے ایک پوست پبلیش کیا اب اس سے انہیں کیا فائدہ ہوا یہاں پر کوئی چیز اگر آپ کو پتا ہے اور سمجھ دا بزانا چاہیں تو مجھے میسیج میں بتائیں کہ اس کا اس یوزر کو کیا فائدہ ہوا ان دونوں کو ٹھیک ہے کیونکہ دونوں کو بھی فائدہ ہوا ہے کیا فائدہ ہوا یہ چیز مجھے بتائیں گے پیجر سکیشن پہ پھر نظر آ رہی ہے سمجھ جانا چاہیے اچھے تو لیکن دیکھیں کہ میں آپ گوزہ دوں اگر آپ چیٹ کر رہے ہیں تو لکھنے اپنی بات کو پورا وہ بھی پڑھ لے دوں تو اس دونوں کو یہ فائدہ ہوا کہ دونوں کے جو یوزر ہیں ان دونوں کو اس کی پوسٹیں شوخ ہوں گی یعنی کہ ایک تیر سے دو شکار اب انہوں نے ایک ہی پوسٹ کی ہے دونوں نے کی ہے اور دونوں کوئی فائدہ ہوگا یعنی کہ وین وین سیچویشن کا ٹائپ کی بن جائے گی پلس ایک آثورٹی کا سنگل جائے گا کہ یہ جو ایک کلائبوریٹر ہے کلائبوریٹر ہے وہ اس کے پاس اس کی آثورٹی جائے گی اور اس کی آثورٹی اس کے پاس آئے گی اور یہ دونوں کے لیے انسٹاگرام کے اوپر کافی فائدہ من ثابت ہوگا یہ ہم اس طرح کی کلائبوریٹر بھی کر سکتے ہیں اور اپنے خود کی پوسٹوں کو بھی کروز پرموڈ کر کے اب فائدہ اٹھا سکتے ہیں اچھا کچھ نے میسیج کیا ہے اس میسیج کو بھی ایک نظر دیکھتا ہوں ٹھیک ہے کافی اچھی بات بات بتائیے دونوں نے اور ایسے ہی ہے اچھا یہ جو ٹپ ہے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کیونکہ میں نے ایک جیسے کہا ہے کہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے پوری نا کنٹینٹ کے سٹریٹی اور ریسرچ وگرہ لیکن ہمارے پاس کنٹینٹ کی کم ہی نہیں ہوگی لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس طرح کی چیزوں کو لازمی فولو کرتے ہیں اورگینک گروت کے لیے یہ ہمارے ساتھ وی اور یہ آٹھ وی کریئیٹ کیروزل پوسٹ اچھا یہاں پر میں پوسٹنا چاہوں گا کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ کیروزل پوسٹ اصل میں کیا ہوتی ہے وہ مجھے کمیٹ میں بتائیں یہ بھی ایک کیروزل پوسٹ جو ایک ٹائپ ہے وہ میں اپنے پچھلے لیسن میں بتا کیا ہے چکہوں اور جنہوں نے سن ہی ہوگی سوئے ہوئے نہیں ہوں اس وقت تو انہیں یہ اچھے دیکھتے پاتا ہوگی اگر سوئے بھی ہوئے تو بے شک ان کو اسٹاکرام اگر وہ یوز کرتے ہیں تو انہیں پتا ہونا چاہیے انسٹاکرام کے پلٹ فارم کیا ٹھیک ہے ایک سے زیادہ پکچر جس میں یود ہوتی ہے اس کی لیمیٹیشنز بھی ہیں کوئی وہ بھی کوئی بتائے گا اس کی کتنی لیمیٹیشن ہے ہم کتنی پکچر ڈال سکتے ہیں ایک ہی کروزل پوسٹ کے اندر ایک نگاہ دس دوسرے نگاہ دس ایک نگاہ چھے سے آٹھ ٹھیک ہے دس اس کی ایک میکسیمم لیمیٹ ہوتی ہے کہ ہم ایک انسٹاکرام کے پوسٹ کے اندر دس پکچرز ڈال سکتے ہیں ایک کروزل بنا سکتے ہیں اب اس کے فائدے کیا ہیں وہ ہم آگے دیکھتے ہیں انسٹاکرام کے جو کروزل پوسٹ ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ انگیجمنٹ کہ آپ کی جو اوڈینس ہے وہ ایک انگیجس ہی ہو جاتی ہے کروزل پوسٹ ہے انگیجس نے پہلے پکچر دیکھی بھی دوسری دیکھیں بھی دیسری دیکھیں یہاں تک کہ وہ دس پوسٹے بھی دس کے دس پکچر بھی آپ کی دیکھ رہی ہیں اب یہ سب پکچرز کو دیکھنے میں زیادہ سی بات ایک ٹائم سپینڈ ہو رہا ہے وہ جو ٹائم سپینڈ ہو رہا ہے وہ ہمارا ایک سگنل ہے جو ہمیں انسٹاکرام کے لگو ہم پاس جائے گا کہ یہ یوزر اس کے پوسٹ کے پر پکچرز بنانی ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کو انگیج کریں تو اس میں جو سب سے بیس طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتے ایک سٹوری ٹائپ کا کہ ایک سٹوری سے بناتے جاتی کہ لوگوں کو کریو سٹی بھی ہوتی رہتی وہ پہلے سرے گار آخری سٹوری کے انڈ تک دیکھتے ہیں اور وہ سٹوری کی جو آئیڈیاز ہوتے وہ مختلف ہو سکتے ہیں بزنیس کی بزنیس یعنی جو بھی آپ کا بزنیس اس کے حساب سے اور ایمیجز کے اندر بھی یہ کیا جا سکتا ہے مثال اگر وہ ٹاپ ٹین ایمیجز کسی بھی پلیس کی یا کسی پروڈک کی ٹاپ ٹین پروڈکٹ مثال دی رہو میں آپ کو آئیڈی دی رہا ہوں تو اب وہ یہ یوزر ہے وہ ٹین سے سٹارٹ کرے یعنی دس میں نمبر کا پہلے دیکھا ہے اس کے بعد نو آر دس وہ ایک تک جائے ابھی ایک آئیڈی دی رہو آپ کو بیسے اس کے اچھے آئیڈیا آپ خود بھی کریئٹ کر سکتے ہیں تو وہ دس کی دس پوڈک تک انگیج رہے گا پھر آپ کی کیپشن اگر اچھا ہے تو کیپشن کے ساتھ انگیج ہو جائے گا لائک کمنٹ اور ٹائم سپنڈ ہوگا تو اب آپ خود دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایورگینکلی گروہ کر رہے تو آپ انسٹگرام کے گول کو اپنا گول بنائیں یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کے پلیٹ فارم کو لوگ زیادہ دیر اس کے پلیٹ فارم پر زیادہ دیر لوگ موجود رہے تو آپ چاہیں کہ آپ کے کونٹینٹ کے بزیاد دیر لوگ موجود رہے تو پھر اس طرح سے آپ کو گروہ کرنے میں سانی ہو جائے گی اس کے اندر آپ ایک اور چیز کر سکتے ہیں جو بنید اپنے ایڈ کی ایڈیشنل کہ آپ ابھی دس پکچرز ہیں آپ اس دس پکچرز ایک ریل بھی بنا سکتے ہیں ریل پوز کریں دس کی پکچر روگو یہ ریل کو آپ ایمیج بنا دیں کرنیل پوز بنا دیں تو اس انداز سے بھی آپ کام کر سکتے ہیں اور خود ٹیسٹ کر سکتے ہیں کونسی بیسٹر یہ ریل یہ کرنیل پوز یا ہماری ایمیج پوز یہ سٹوری آپ خود یہ سب چیز ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور بڑھتے ہیں اور جو نیکسٹ ہماری ٹپ ہے وہ ہے سکیجول یور پوسٹ ایڈ دا رائٹ ٹائم اور میکسیمم ریچ ہاں تو یہاں پر ویسے یہ بات میں فیس بک پہ بھی کیا ہے لیکن زیادہ سٹوڈنٹوں نے یا تو لائیو مس کر دی یا پھر ہو سکتے ہیں انہوں نے ریکارڈڈ بھی نہ دیکھی ہو تو میں یہاں پر اس بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے جیسے کہا ہے کہ وہ ٹائم کو دیکھتا ہے انسٹاگرام بیچھے ہم بات کر کے ہیں بریفیکٹر میں کہ وہ ٹائم لینیس اس کا دوسرے یا تیسے نمبر پہ اہم ترین فیکٹرز ہے تو اگر آپ کی پوسٹ جب آپ کو پتے ہیں کہ آپ کی موسٹ فولوورز ایکٹیو ہیں انسٹاگرام کے اوپر آپ این اس وقت اپنی پوسٹ کر رہے ہیں ٹائم اب جب لوہ گرم ہوگا اسی وقت ستوڑا پڑے گا تو جس وقت آپ کے موسٹ فولوور ایکٹیو ہیں ان اس وقت آپ کی اگر پوسٹ آئے گی تو وہ بلکل نیو ہوگی اور جو انسٹاگرام ہے جو نیو پوسٹ اس کو پریفر کرے گا اولڈ پوسٹ کے مقابلے میں تو ان اس وقت ان کی نیو سویڈ پہ ٹاپ پہ شہ رہے ہوں گے جب آپ کو جب وہ ایکٹیو ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آگے آتا ہوں میں نے ساری بات پہی پیچھ سمجھا دی تو سب سے اہم چیزیں میں آپ پہتا ہے کہ آپ این اس وقت مانے کے حطورہ جب لوہ فل گرم ہوگا تو آپ دیکھیں کہ آپ جو بھی پیج ہے اس کے موس فلوگر کس وقت ایکٹیو ہیں ٹھیک ہے رات کے ٹائم ہے دن کا ٹائم ہے صبح کے ٹائم ہے وہ جس ٹائم بھی ایکٹیو ہے آپ اپنی پوسٹ وں لگا دے آپ کو کنٹینڈ ہی اچھ نہ ہو آپ کی ٹائم بھی اچھی ہو ٹھیک کنٹینڈ بھی اچھ ہو ٹائم بھی اچھی ہو پھر ہی آپ کی growth speed possible ہے اس کے علاوہ میں نے آپ کو آگے جو ہماری بونس ٹپ ہے وہ کافی فائدہ من ہوگی تو اس کے پر تھوڑا لگائیں ٹائم لگائیں اس کے مقابلے میں اچھ بس یہ ہمارے لیسن ہو سکتے چھوٹا ہوگی بڑا مجھے ٹائم کی کوئی پتہ نہیں ہے بڑا بھی ہو سکتے چھوٹا بھی ہوتا ہے جو ہماری دس وی ٹپ ہے encourage engagement دیکھیں صرف پوست کرنا ہی لازمی یہ کافی نہیں ہے آپ فلوورز کو خود encourage کرنا ہے کہ آپ پوست ساتھ engage ہو خود آپ encourage کرنا ہے جیسے آپ یوٹیوب پہ جاتے ہوں تو خود بولتا کہ ہماری چینل کو subscribe کریں ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا ہے ٹھیک ہے آپ کو almost پتا ہے کہ subscribe پرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا اس کو ویڈیو لیکن پھر بھی وہ چیز کو عمل کو کل گزرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو فائدہ ہوگا نقصان نہیں ہوگا تو آپ نے خود encourage کرنا ہے کہ اپنے خود کے فلوورز کو ایک specific action وہ لے اچھا ایک message آیا ہوا ہے یہ پچھلے tip کی بات اسی وقت سوال دیکھنا چاہیے تا یہ لیکن دیکھیں ہم واپس پیچھ چلے جاتے کوئی بات نہیں جیسے کہ میں نے کہا آپ پتہ چلے گا یا آپ خود analyze کر کہ کس time میں آپ engagement اچھی ملتی ہے اور اگر آپ کچھ دن آپ regular post کر پھر آپ اپنے meet out سوٹ جو فیس بک ہے وہ تو آپ خود ہی suggest کر دے گا کہ یہ best timing ہے یہ analytics میں insights میں خود جا کے دیکھیں کس post timing اور کس وقت reach آپ کی سب سے زیادہ تھی دیلی کو کھول لیں دیکھیں کتنے گھنڈے میں سب سے best ہے تو ہم یہاں پڑتے کہ آپ نے اپنے خود engagement بڑھانے کے لئے encourage کرنا ہے آپ instagram story دارے اس specifically آپ کے followers کے لئے آپ سے سوال آپ پوچھیں کچھ بھی کر رہے تو آپ ایک relation سے بنائیں کچھ جو لوگ ہوتے ہیں جو brand ہوتے وہ exclusive exclusive offer نکال دیتے اپنے خود کے followers کے لئے کہ ان کو ایک feeling سے ہوتی ہے کہ ہم یعنی جو follower ہے اس brand کے لئے کچھ ایک importance رکھتے ہیں تو وہ feeling ان کو بہت اچھے سے ہوتی ہے اور اس personal لیتے ہیں انگیجمنٹ بھی کافی حد تک بڑھ جاتی ہے کیونکہ ہمارا مقصد ہوئی ہے جو instagram کہ ہم چاہتے ہیں کہ instagram platform پہ لوگ زیادہ دیر رہے ہیں لیکن ہمارے content کے پر تو پھر جب ہمارے content پر رہیں گے تو جو page ہوگا یا profile ہوگی وہ grow کرے گی تو instagram بھی خوش آپ بھی خوش اور آپ کے followers بھی خوش اچھا یہاں پر یہ دس ٹھیک ہے تو اب آپ کے کوئی سوال نہیں ہیر سی بھو رہے سی بنگو ٹھیک نہیں سا ٹھین گا نظر آ رہے مجھے میں بس دماغ سے اپنا بوجھ اتار رہوں دھن نہ کر رہوں تھوڑ سال لگ آپ بھی ہلک ہو جا جب ہمارا گیاروہ پوائنٹ ہمارے سامنے ہے اور یہ کافی اہم ترین پوائنٹ پہ کرے گا تو وہ سار سی بات سب آپ کے کنٹرول میں ہے ٹھیک ہے کہ آپ اپنے مطابق ایک اچھے ہیش تک دار سکتے ہیں اچھی caption لکھ سکتے ہیں اچھی alt text لکھ سکتے ہیں یہ سب آپ کے کنٹرول میں ہے اس کے بعد چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں لیکن جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں آپ اس سے بیس کر لیکن سب سب سے پہلے چیز ہے ہیش ٹھیک ہیش ٹھیک آپ کے بہترین ہونے چاہیئے آپ کی post کے اوپر یہاں پر میں quantity بھی بتانے والوں ٹھیک ہے جو میں پیچھے لیسن میں گل کر گیا تھا یہ تھوڑی سی بتائی تھی لیکن یہاں پر ڈیٹیل میں بتاتا ہیش ٹھیک کے پر فیس بک کی بلکل الگ ہوتی ہے انسٹاگرام کی بلکل الگ ہوتی ہے یہ اسمال اسمامین اور اسمان گفر کے دولوں کے دران اچھا تو یہاں پر دیکھیں ہیش ٹھیک اور جو کیورڈ جو بول بلکل تو ان کیورڈ کو آپ اپنی پوستوں میں زیادہ یوز کریں گے اس کے مین وجہ کیا ہے کہ آپ سرچ کے اندر بھی ایک ایک بلکل بن جائیں کہ آپ کو کچھ سرچ کر رہے تو آپ کیورڈ رنگ ہمیں کیورڈ بھی اچھے چاہی چاہی اپنے سپیس بزنس کے مطابق اگر ریال سٹیٹ کے کوئی بھی پروفیشنل ہیں اور آپ کسی اور دیفریکلت کیورڈ پر رینگ کر رہے تو آپ کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا اب اپنے بزنس کے کیورڈ اپنے بزنس کے ہیش ٹیگ پر رینگ کرنا چاہیے اس کے پر آپ کو زیادہ سے زیادہ ریچ ملنی چاہیے تو پھر جو فلور ملیں گے وہ کافی active بھی ہوں گے تو اب یہاں پر بات آ دیئے کہ ہم ہیش ٹیگ کی طرح پائنٹ کرنا ہے تو ہم اپنی ہیش ٹیگ کی طرف بڑھیں گے اس کے بعد اپنی سیکرٹ ٹوپ پی سیکرٹ ٹیگ کی طرف بڑھیں ریچ زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ ایک پوسٹ میں اگر ایک ہیش ٹیگ یوز کر رہے تو اس کی ریچ زیادہ ہوگی دو ہیش ٹیگ یوز کرنے وقت اور دو ہیش ٹیگ زیادہ ہوگی تین ہیش ٹیگ والی پوسٹ ہے تین ہیش ٹیگ زیادہ ہوگی چار ہیش بکہ انسٹرگرام کے اوپر آپ اس کو اُلٹ لے لیں جتنی زیادہ ہیش ٹیگ ہوگی تو جو ہیش ٹیگ ہیش ٹیگ جنرل ہیش ٹیگ میں بتا رہا تو اس میں 20 ہیش ٹیگ یا پھر 30 ہیش ٹیگ یہ آپ کے سامنے اس کے مطابق جس پوس میں 30 ہیش ٹیگ تھے اس کا انگیجمنٹ ریٹ اور ریچ جو ریٹ ہے وہ تقریبا 4 پائنٹ پلس تھا ٹھیک ہے انگیجمنٹ ریٹ 4 پائنٹ پلس تھا اور جس کی 20 ہیش ٹیگ تھے اس کے 3 پائنٹ 5 سے اوپر تھا باقی سارے نیچے اگر آپ 30 ہیش ٹیگ ڈال سکیں ایک ہی پوس کے اندر ٹھیک یہ سنگل پوس کی بات ہو پورے پیج گو نہیں سمجھ لینا کہ پورے پرفائر کی تیس ہیش ٹیگ ایک سنگل پوس کے پر 30 ہیش ٹیگ ڈالیں کیسے دالیں میں آپ پیچھے لیسن میں سٹریڈی دال لیں بغیر کسی پریشانی کے اور آپ کی جو ریچ ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جائے گی ہر پوس کی ٹھیک ہے یہاں پر کسی سوال ہے تو مجھ سے پوچھ لیں یہ بہت اہم ٹوپک ہے ہیش ٹیگ کا ہیش ٹیگ ریس ہیش ہیش پیچھل لیسن میں پہلے ہی بات کر چکے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کوئی سوال کسی بھی سمجھا تو یہ ہی پر end کر لیں سوال کو سوال 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 دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اپنے پیچھے لیسن میں ہم جو سٹریٹری بنا رہے ہیں اس میں ایک بڑی زیادہ سپیسیفک ہیش ٹیک ہے جن کی جو پوسٹ ہے جو ٹائم یعنی پوسٹ کی جو کوانٹیٹی وہ کم ہے سپیسیفک ہیش ٹیک ہوگی اور جو باقی ہیں وہ جنرل ہوں گے لیکن بہت زیادہ جنرل نہیں ہوں گے یعنی کہ آپ کی انڈسٹری کے سپیسیفک ہوں گے یعنی کہ ریال سٹیٹ ہے تو ہم ہیش ٹیک ہیش ٹیک جنرل ہے ایک سپیسیفک کے اندر ہم آجا ہے سپیسیفک الگ ہے ریال سٹیٹ جنرل کے اندر آئے گے لیکن وہ زیادہ سپی بات ہے آپ کی انڈسٹری کے اندر ہی ہے وہ ایسا کی بارڈ ہے جس ملین کے اندر پوسٹ ہے تو ہم اس پوسٹ پر اگر رہنگ نہ جا رہے تو ہم اس کی تیاری کریں ہر پوسٹ ہم سے سوال آپ دوسرا آپ دیکھا ہے آپ نے کہا جو سمجھ جنرل سے کہنا بجاب کہتی جو وائرل ہیش ٹاپ ہیش ٹاپ ہیش ٹاپ اس کو ٹرائ کر سکتا ہے لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کبھی کسی کا پائنٹ لگ جاتا ہے اس ہیش ٹاپ کیونکہ کونٹینٹ کے پر بھی کونٹینٹ کافی اچھ ہے اور اس ہیش ٹاپ پر جیسے ہیش ٹاپ پر ہیش ٹاپ تو پوائنٹ یہ کہ وہ ہیش ٹاگ ہیں بہت زیادہ جنرل ٹائپ کے وہ آپ کی بیٹھتے ہیں فٹ تو پھر تو آپ لازمی یوز کریں اگر نہیں بیٹھتے تو آپ ٹرائ کر سکتے ہیں ٹیسٹ کر سکتے ہیں جیسے میں ابھی پہلے کہ ہوں مارکٹنگ ٹیسٹنگ کا ہی نام ہے تو آپ چند پوست میں ٹیسٹ کر لیں آپ کو خود انداز ہو جائے گا کہ اس ہیش ٹیگ کا فائدہ بھی ہوا یا نہیں ہوا دیکھ ٹول بہت سارے پی ٹول بھی ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم اپنی سیکریٹ اور ایک اچھی ایڈوائز کے لئے بڑھتے ہیں جو ویسے یہ سارے پیشل گوریت اگر اپنے اچھے سمجھے تو یہ آپ کو خود ہی آ جانی چاہیے لیکن اس کا جو سپیسیفک ریزیلٹ ہے وہ بھی میں آپ دکھانا چاہوں گا دکھانے سے بلات آپ کو آن سکرین آکر دکھاتا ہوں میں اس سکرین کو شیئرن کو آف کرتا ہوں اور اپنی کروم کی سکرین کو شیئر کرتا ہوں دیکھیں ہیش ٹھیک کے تھرو آپ پوست کو ٹاپ پر نہیں لائسکتے ریس ٹاپ میں لائسکتے یعنی جیسے آپ اس ہیش کریں گے جتنے بھی آپ ہیش ٹھیک ہیں ان سب کے اوپر وہ اس پوست کے لمحے میں ٹاپ پر ہوگی لیکن اگر وہ content نہیں تو پھر وہ next آنے جگہ لیتی جائے گی اگر وہ اچھا ہے تو ہو سکتا ہے اچھے خاصی engagement اور like لے جائے اگر وہ اچھے engagement لے گئی تو پوپولر پوست ہوگی category میں آجے گی اس specific hashtag کے اندر ٹھیک ہے تو ہم اپنے index کے طور بڑھتے ہیں اگر کوئی سوال نہیں پھر یہ ہی پر پوچھیں کیونکہ ابھی تک سلسلہ جاری ہے سوال اگر سوال ابھی ہے تو پوچھ لیں منا clear کے یا okay کا message بھیج دیں ٹھیک ہے تو میں screen کو off کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ screen کرتے share تو اب جب آپ لوگوں کو screen نظر آئے سب کو نظر آرہی ہو تو پھر مجھ میسی کرتے دیکھیں یہاں پر میں آپ کو ایک مجھ چیز پہلے ہی دکھا دیکھا تو کہ یہاں پر مجھے یہ شو کروا رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کی وہ وجہ کیا بتا رہے جسے آپ نے فولو کر ہو وہ اسے فولو کرتا ہے اب انسٹاگرام کی الگوریتم کو لگتا ہے کہ اگر میں اسے فولو کر ہو تو میرا انٹرسٹ اس بنیاد پر ہے اس creator سے ملتا ہے اور یہ creator جسے فولو کر رہے وہ اسے بھی suggest کر رہے ہے ٹھیک تو یہ بھی ایک جاتی ہے تو جو پروفائل ہے وہ اتھورٹی دیرے ہے جب کو اور اس بیچارے کو پروفائل کے اوہی suggestion ہو جتنے میرے فلوور سے کوئی suggest کر سکتے اس چیز کو اور جتنے بھی میں فلو کر ہوں سب پروفائل کوئی suggest کر سکتے اب یہ ایک اور چیز کو بھی مجھے نہ دکھا رہے کہ new to instagram اس سے بھی suggest کر رہے اب main چیز کی یہ ہے کہ فلوور کو پولو کر لو تا کے جو میری فید ہے پوسٹ سے بھر جائے ٹھیک ہے لیکن میں اپنی secret اس پہ آتا مجھے نام یاد نہیں ہے تو اس پروفائل کر لیکن کوشی کر اچھ اب یہ دیکھیں یہ آپ کو ایک پوسٹ نظر آ رہی ہے یہ کافی پرانا ایک وہ ہی سب ایک ٹیسٹنگ کے طور پر ٹیسٹ کیا گیا اور صرف ایک مہینے کے تقریبا دس ہزار فلور کو کر دیا تھا لیکن یہ کافی پرانی پوسٹ ہے اس کے بعد ہم نے پوسٹ کب خود ہی سب لگا لیں شاید سال نیٹ سال ہو گیا اس سے بھی زیادہ تو اس کے پیشے کیا سٹیڈی ہی 102 پوسٹ ہے ہماری 9 فلوئنگ ہے اور ہمارے فلوور دس ہزار سے بھی زیادہ ہے کوئی اندازہ لگانا چاہے گا اندازہ لگا تھوڑا تھوڑا چیٹ میں کچھ اندازہ لگا دیں اتنے میں کچھ برینڈ بڑے برینڈ کی پروفائل کھول لے تو ہمیں اپن کر لے تو کافی میری خیال سے سمجھانے کے لئے حضرت پڑی دور بھی دفاع دیکھنے ہیں اچھا ٹھیک ہے کچھ لوگوں نے اندازہ بھی لگا ہے ٹھیک ہے اور کچھ تو مجھے بلیک ہے ٹیکنک کی طرف لے گئے تو اچھا اب یہاں دیکھیں یہ تین کچھ ایک دو بڑے پاکستانی برینڈ ہے اور ایک انٹرنیشنل برینڈ ہے ٹھیک ہے تو اب ان کے پروفائلیں کھول ہوگیا ان دون سٹوریز بھی لگائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور اس نے بس سٹوریز دفعہ شاید اپنا لگائی ہوئی ہوئی لیکن اب یہاں پر تھوڑ سریچ آجیں اب یہاں پر دیکھیں آپ کہ اس کی پہلی جو چھ پوست ہیں ان میں سے پچ پوست ہیں ویڈیو پر مجھ نہ ٹھیک ہے پوست ہوں ساتھ پکچر کی بنیاد پر رہے کوئی بہت سمجھلو کوالٹی بہترین باگی سب چیز ڈیفرین اس کے پاس اس برینڈ کی طرف ہم آئے تو اس صاحب کی پچ میں سے ایک ویڈیو پچ پکچ دیں کیونکہ یہ صرف مین مقصد جو انہوں نے بنایا ہو ہے پروڈکٹ کی سمجھلو پرموشن کر رہے ہیں اس پروڈکٹ کے ساتھ لوگوں کی پرموشن کر رہے تو ان کے دو سو پچ پچ ملین فلوورز ہیں ان کے تین ملین دو ملین اس کے ایک ہزار پوسٹ ہیں اور ان کی پوسٹ ہیں آٹھ ہزار اور چھ ہزار پوسٹ اس کی کم ہیں فلوورز اس کے زیادہ بہت انٹرنیشن برینڈ لیکن پوائنٹ یہاں پر آرہی ہی مور ویڈیوز کا کونٹینٹ جتنی زیادہ ویڈیوز آپ یوز کر سکیں آپ کے لئے بیسٹ ہے اب یہاں پر دیکھیں مجھے گائیڈ کا بھی ایک الگ سیکشن نظر آرہ رہے اس نے گائیڈ پوست کی ہوئی ہے اور جس نے پوست نہیں کی تو مجھے نظر نہیں آرہ تو یہاں پر جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اب یہ دیکھیں کہ یہ پوست نے کب کی تھی شاید چوبیس منٹ پہلے دوسری پوست کی در پاتھ ہوں یہ دو دن پہلے کی جان اور یہ پوست کی ہے یہ بھی دو دن پہلے کی ہے یہ تین دن پہلے کی ہے یعنی کہ ایک دن میں دو پوست یہ کر رہے ہیں جس میں زیادہ ویڈیوز ہیں اور یہ ایک دن میں یہ بائز گھنٹے پہلے کی ہے یہ بھی بائز گھنٹے پہلے کی ہے یہ پاس دن کی جمپ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر میں آتا ہوں اور اس بھی جارے کی دو گھنٹے پہلے کی ہے اس کے بعد تین گھنٹے کی اور اس کے بعد چار گھنٹے دین میں تین چار ہو گیا ہے اس سے زیادہ اچھے اس کی شاید دین میں کافی ساری ہیں اچھا اب جیسے میں نے آپ کو فیکٹرز میں سے بتایا پوسٹ کونسسٹینٹلی ٹھیک ہے اور جو میری سپیشل ایڈوائیس ہے آپ لوگوں کو وہ بہت زیادہ سمپل ہے وہ ہے جتنی زیادہ قوانٹیٹی پوسیبل ہو آپ پوسٹ کریں ایک دن کے اندر انسٹاگرام کے اوپر اس کے اندر ہم نے جیسے آپ کو دکھایا میں نے آپ کو دکھایا سے پہلے میں نے شاید وہ ہٹا دیا کیا نام تھا بیس بائی کہ جب ہم نے اس کے اوپر پوسٹیں سٹارٹ کی تو ہم نے نون سٹوپ ایک دن میں کافی بڑی تعداد میں پوسٹیں کی ٹھیک ہے ایک اچھے ہیشٹیگ کو یوز کرتے ہوئے اچھے ہیشٹیگ یہ نہیں کہ ہم نے تیس کے تیس ہیشٹیگ یوز کرے کچھ کم ہیشٹیگ یوز کرے ہوں گے ہم نے جیسا کے دور پر دیکھیں اس کے صرف پاتھ شے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بھی اس انداز میں پاتھ شے ہوں گے ٹھیک ہے ایک دن میں ایک سے زیادہ پوسٹیں کرنا اس کے علاوہ یہاں پر ہم نے کچھ شوٹ آؤٹ بھی لگایا جیسے آپ ایک بات جو ہے نا اس نے ہمیں بتایا بھی ایک شوٹ آؤٹ آپ نے یوز کیا ٹھیک ہے اب میرے لئے شوٹ آؤٹ دوننا مشکل ہے شوٹ آؤٹ دی پوسٹ کیونکہ ہماری پکچرز کافی بڑی تعداد میں تھی شوٹ آؤٹ پوسٹ فیسے بہت کم ملے گی لیکن ہم نے شوٹ آؤٹس بھی اس وقت کیونکہ یہ دیڑ دو سال پر نہیں بات کروں گے تو اس لئے تھوڑا سا دھوننا مشکل ہے شوٹ آؤٹس کو لیکن شوٹ آؤٹس کیا ہوتے ہوں میں ابھی آپ کو یہاں پر بتاؤں گا تو یہاں پر ایک ہی سٹریٹیجی تھی ہماری جو میں نے ابھی بتایا کہ جتنی زیادہ آپ کے پوسٹیں ہوں گی ویتنی زیادہ ریچ ہوگی جتنی زیادہ ریچ ہوگی ویتنی زیادہ لوگ آپ کے کونٹینٹ سے انگیج ہوں گے جتنی زیادہ لوگ کونٹینٹ سے انگیج ہوں گے وہ نیکس کونٹینٹ ان کو دکھنے کی چانسز ویتنے زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے اب اس گیم کو تھوڑا سمجھیں جتنی پوسٹ ہیں ویتنی زیادہ ریچ جتنی زیادہ انگیجمنٹ کے انٹریکشن کے چانسز مجھے کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک بیس ٹیم یہ ہے آپ اپنے پوسٹے کافی بڑی تعداد کریں اس ایک سپیسفک ٹیم میں بھی آپ ایک اچھی پوسٹ دار رہے ہیں اس سپیسفک ٹیم میں جب آپ کی فلوورز موسٹ ایکٹیو ہیں آپ کو جو ہے نا انسٹینٹلی بھوست ملے گا اور آپ کی جو فلوورز ہیں وہ کافی بڑی تعداد میں آپ سے انٹریکٹ ہوں گی اور آپ کی جو آثورٹی ہے وہ بیلد ہوتی جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے پیچھے بھی یہ کام کارن جو چل رہا تھا وہ یہی تھا اب یہاں پر دیکھیں کہ کیا ہے یہ یہ کوئی پوسٹ ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک سمپل سی پوسٹ ڈال دی یہ سیل کی آفر ڈال دی اور وہ بھی اس اندھا اسی سے ریلیٹری ساری پوسٹ ہے آئی ہوئی ہے اور یہاں پر بھی ایک پروڈاکٹ ہے اس کے انہیں کی پروڈاکٹ کی پکچرز کو وہ گھما گھما کے یوز کر رہا ہے تو میٹر نہیں کرتا کہ آپ کی پوسٹیں کتنی آ رہی ہیں یعنی کہ اس بالکل ہے یہ نہیں کہ آپ ایک کی پوسٹ آپ اسے ڈالیں دن میں پانچ ڈالیں دس ڈالیں جتنے بھی ڈالیں گے وہ اتنے ہی اچھے انداز میں آپ کی ویڈیو پوسٹیں کو کرے گی یہی ایک گیم ہے ایز ای نیو بہت ہی اچھی چیز ہے کہ نیو کو کچھ حد تک پرموٹ خود بھی انسٹاگرام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ یہ کریٹر میں شاید دھوڑا تھا ہو سکتا کہ اچھا ہو تو آپ سٹارٹنگ میں پس اگر دو پر ہفتہ دس دن پندر دن مہینہ ایک ہی دفعہ کافی اچھے چیز ہے میں نے اچھا کرنا اس کے بعد آسزائز تھا پیچھے ایک دو ایک دو پوسٹوں کو ایک سکیجل بنا لیں پوسٹیں کریں سٹوری میں ڈالیں ریل بنائیں لائیو آئیں یہ اتنا بڑا جو کنٹنٹ ہوگا وہ آپ کو بہت ہی زیادہ تیزی سے گروہ کرنے میں مدد کرے گا ٹھیک ہے یہاں پر اب میں تھوڑا ساپ کو ادھا دوں اب یہاں پر دیکھیں میں اپنے ہی اسی پروفائل پہ دیتا ہوں اس کو میں بند کر دیتا ہوں فالحال اب اس میں آپ لوگوں کے کتنے لوگوں نے فالو کیا ہے کوئی ہے تو نہیں فالو کی جس نے کیا ہو اب یہ میری نئی پروفائل ہے جو ہم نے کچھ دن پہلے بنایا تھی کنٹیننے بھی کوئی خاص نہیں ہے تین دفعہ میں نے ایک لوگوں دال ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے یہ جو ہے نا ریلز شیئر کی ہیں اب اس ریلز کو تین لائک مل گئے اس میں بچانے میں پتہ نہیں کیا ایسی پکچر ایسی میں نے ویڈیو دال دی ٹھیک ہے فرائی ڈے لکھا اور پوسٹ کر دی اس کو تین لائک مل گئے جس میں ایک میرے دو کسی اور کی کوئی ہیش ٹیک بھی میں نے زیادہ نہیں دالے ٹھیک ہے اس کے بعد اس پوسٹ کو میں نے کر دیا اچھا آج ہی کیے دونوں پات گھنڈے پہلے میں خود ہی لائک کر دیتا ہوں اس کے بعد میں نے یہ دوسری پوسٹ چار گھنڈے پہلے میں نے کہا آج شام کوئی پوسٹ کیا ہیش ٹیک میں میں نے اس میں کچھ زیادہ نہیں دالے لیکن کیونکہ ریل ہے اس کو جو میں نے کل کی تھی اس کو بھی بوسٹنگ بھی لی اس نے لائک لیے کچھ اور اس نے بھی لیے اگر میں یہ سویڈ میں کرتا جاؤں ریل سے ہی میں نے سٹوری بنا دی سیوا بلو کو دکھانے کے لیے اب دیکھیں یہاں میں نے سٹوری بنا دی اسی پرانی ریل سے ٹھیک ہے اب سین بھائی ایک ون پرسن اب یہ میں نہیں تھا کہ میں اب آیا ہوں تو یہ دو ہو جائیں گے لیکن ایک پرسن کو اور دیکھا میں اب اس کو میں سٹوری بنا سکتا ہوں میں نے شیئر کیا یہاں پر مجھے سٹوری کا آپشن نہ دنیا رہا موبائل پر نہ دلاتے ویسے نہیں آرہا مجھے کوئی دوسرے لوگ سجیز کرنے لگ گیا تو یہ موبائل پر میں ایزیلی اس کو شیئر کر کے اپنی سٹوری بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں پکچرز کو بھی سٹوری بنا سکتا ہوں اگر میں آپ کو خود یہ لائیو دکھانا چاہوں تو میں یعنی کہ ایسی طرح سے بات یہ دکھانا ہوں دکھاؤں گا نہیں لیکن دکھانا چاہوں تو تو میں صرف اس ایک کوئی گروہ کر کے آپ کو دکھوا سکتا ہوں کہ ہم نے کس طرح سپیڈیا پوسٹ کرنی ہو ہم سپیڈ میں لے لیں گا اب یہ رینڈم سی پوسٹ تھی میں نے ڈال دی صرف آپ کو ایکٹیفنیس شو کروانے کے لیے یہاں پر انسائٹ شو نہیں ہوتی ٹھیک ہے موبائل کے پر انسائٹ شو ہوتی ہے یا پھر ہم میٹا سوٹ میں جائے تو اس میں انسائٹ ہمیں شو ہوگی تو آپ کو باتل جائے گا کہ یہ ان تین کے بعد ہماری جو انسائٹ یہ ریچ ہوگی وہ کافی تیزے سے گروہ کرے گی لیکن اگر میں یہاں پر تیس تیس سائے سٹیک کی سٹیڈیج بھی ڈال دیتا تو یہ جو لائک سب کنظر آ رہے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں اس کی ریچ اس سے زیادہ ہوتی تو بس اب آپ اس گیم کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ زیادہ کونٹینٹ دالنا ہے اگر آپ نے انسٹینٹلی گروہ کرنا ہے زیادہ کونٹینٹ دالنا ہے اینلائز کرنا ہے کونسے کونٹینٹ بیسٹ ہے بیسٹ ٹائمنگ کونسی ہے دعا سے ریکریئیٹ کریں ری پرپس کریں کروز پرموٹ کریں اور کونٹینٹ کو اچھے سے گہر لیتا کہ آپ کا جو کوئی فلوور ہے وہ زیادہ دیر تک پہ لیٹ فارم پر موجود رہے آپ کے کونٹینٹ کے ساتھ انگیج رہے سٹوری ہو لائیو ریل ہو پوزٹ ہو کچھ بھی ہو ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو چیزیں کلیٹ ہوئی یہ نہیں ہوئی کیونکہ ہمارا جو لیسن ہے وہ یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹائم تھوڑا سا رہتا ہے لیکن ہمارا جو لیسن ہے یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا ہے